ان کے لب رنگی کی نتھا بے تھی کہ جس نے انعیت پٹیل رزوی ہے دارالاسلام اور دارالحرب کے بارے میں سوال پوچھا انہوں نے اور ہندوستان ان میں سے کیا ہے اصل میں ہندوستان دارالاسلام ہے اور دارالاسلام اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی حکومت پہلے کبھی رہی ہو اور بعد میں چاہے وہ ختم ہو گئی ہو تو جہاں پہ اسلامی حکومت کبھی قائم ہوئی ہو اور وہاں پہ اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں یعنی فرائز اور واجبات ہیں جو اسلام کے ضروری بنیادی احکام ہیں ان سب کو عمومی طور سے یعنی کھلے عام کرنے کی پرمیشن بھی ہو اور کیے جاتے رہے ہو ان سب کو دارالاسلام جو ہے وہ کہا جائے گا اور اس کے علاوہ اسلام اس کو بھی کہا جائے گا کہ جہاں پر پہلے اسلامی حکومت رہی ہو لیکن اب ختم ہو گئی ہو اور ختم ہونے کے بعد اب دوسری حکومت ہو لیکن اس حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامی معاملات کو کرنے کی پوری یعنی اسلامی شعار کو نبھانے کی پوری آزادی ہو مثلا آزانوں کا دینا نمازوں کا پڑھنا روزوں کا رکھنا جتنے بھی میجر جو کونسپٹ ہیں اسلام کے پلر ہیں جن کو آپ فرائز عام زبان میں کہہ سکتے ہیں یا پہچان اسلام کی کہہ سکتے ہیں ان کو اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی کھلے عام کرنے کی پرمیشن ہو ایسے ملک حکومی جو ہے وہ دارالاسلام کہا جاتا ہے لہٰذا ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے کیونکہ یہاں پہلے مسلمان بادشاہ بھی گزرے ہیں کافی سارے اور اسی طریقے سے یہاں پر جو اسلام کے شیار ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں یعنی آج اسلامی حکومت نہیں ہے اس کے باوجود بھی نمازوں کی آزانوں کی کوئی پابندی نہیں ہے اور یہ سارے معاملے بینہ کسی کو ٹیکس دیئے بینہ کسی سے چھپائے ہوئے کھلے عام کیے جاتے ہیں لہٰذا ایسے میں اس کو دارالاسلام ہی کہا جائے گا تو اسی لئے جو ہندوستان ہے وہ دارالاسلام ہے کہ جہاں پر کبھی ایسا معاملہ اسلامی ہوا ہی نہ ہو یا ختم ہونے کی تو بات علیگ ہے کہ ہوا ہی نہ ہو اور کھلے عام کوئی چیز نہ کی جاتی ہو لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں رہا پہلے یہ چیز ہوتی تھی ہندوستان کے اندر اور آج بھی یہ چیز جاری ہو ساری ہے تو ایسا ملک کے جہاں پر آپ اپنے معاملات کو کھلے عام کر سکتے ہوں اسلامی حکومت اگرچہ وہ نہ ہو اسلامی حکومت نہ ہونے کے بعد بھی اس کو دارالاسلام کہا جائے گا پہلے رہی ہو بعد میں ختم ہو گئی ہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ آزانے کھلے عام دے سکتے ہیں کوئی اس پہ پابندی ہے روک ٹوک نہیں ہے اسی طرح مسجدوں کا بنانا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے نمازوں کا پڑھنا قربانی کا کرنا روزوں کا رکھنا تو یہ ساری علامات ہیں دارالاسلام ہونے کے لئے اس لئے ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے اور جہاں پہ ایچیزیں نہ کبھی ہو نہ کبھی وجود میں آئی ہو یا ختم کر دی گئی ہو اور اب ایسی پابندی ہو کہ وہاں پہ کھلے ہم یہ کام نہیں کر سکتے پابندی ہے تو پھر ایسوں کو یعنی دارالحرب کی کیٹیگری میں پھر ایسے ملک کو رکھا جائے گا اور فلال جو ہے وہ میرے ذہن میں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ جس کو دارالحرب کہا جائے ہو سکتا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو کہ جہاں پر کسی بھی مذہب کے پیروی گنے پہ کوئی پابندی ہو لہٰذا فلال ہندوستان تو دارالحرب اسلام ہی مانا جائے گا